ہم ساروں کو دے دیں گے جس جس کو کہو گے ووٹ تو عمران خان کو دیں گے اور کس کو دیں گے ہر ووٹ ہمارا عمران خان کو جائے گا کیا وجہ بس یہی وجہ ہے یہ طریقہ لبائک کو دیں گے ووٹ بی ٹی ای کو دیں گے یا جس کے نام لینے پر بابندی ہے ووٹ ہم اسی کو ہی دیں گے حلالی کا ووٹ ہے میں کسی کو بھی اس آئل نہیں سمجھتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سکھان علی اور آج ہم ملتان کے حلقہ پی پی دو سو پندرہ میں موجود ہیں آج ہم عوام کرائے جانیں گے کہ وہ کسے ووٹ دیں گے یہاں پی ٹی ای کی طرف سے نامزد امیدوار مہین کریشی ہیں جن کا انتخابی نشان گڑیال ہے اور پی پلز پارٹی کی طرف سے امیدوار ہیں شکیل لابر صاحب اور نون لیگ کی طرف سے شاہد محمود صاحب ہیں تو چلتے ہیں عوام کرائے جانتے ہیں کہ وہ کسے ووٹ دیں گے بھر جان ووٹ کسو دیں گے؟ انشاءاللہ پہلی دفعہ نما شریح کے دیں گے کیا 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 کیا؟ انشاءاللہ وہ پہلی دوسروں سے بہت نگ ہے انشاءاللہ یہی گا نما شریح ہے وہ وہ ایسا ووٹ دیں گے یہ نہیں دیativہ آمنا اس کو ہی دیتے رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ والتگیسے دیں گے امران خان کیا کیا بجا بجا ہے ب layered جان دینے امران خان کو ووٹ ہے آپ بہ every gan ووٹ Çok ابھی دور فلال عمران خان کو کیا بجا دوروں کو دے اور بائی جان ووڈ کسے دیں گے ووڈ جب وقت آئے گا تو اس وقت دے دیں گے آپ پھر بھی کوئی آئیڈیا تو بھائی حق پہ دیں گے جو حق پہ ہوگا اسے دیں گے بائی جان ووڈ کسے دیں گے سر ہمارا ووڈ ہے پی ٹی آئی کو کیا بجا سر ملکی حالات کچھ بہتر اور لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی تھی کہنا آپ دیکھ لیں پیچھے مادی اٹھا کے تین سال جبکی یہ آئے ہیں جبکی لوڈ شیڈنگ گیس کوئی چیز کی سہولت نہیں ہے انتخابات میں ووڈ کسے دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو کیا بجا بران خان دے دیں گے بران خان کو بران خان کو بران خان کو کیا بہت سے بجائے ہیں بہت سے بجائے ہیں بہت سے ہم ساروں کو دے دیں گے جس کچھ بھی دے دیں گے شیر والوں کا بھی دیں گے وکاب والوں کو بھی دیں گے ایک تو وہٹ ہے آپ کا آپ کو یہ دیں گے وای جان ووڈ کسے دے رہے ہیں آپ کسی کو بھی نہیں دے رہے ہیں کیا بجا نمیر کیا مکل آپ بوٹ کسے دے رہے ہیں شیر کو کیا بجا بجا اچھے حکومت ہیں شیر کیا شیر کیا بجا کام کرنے والے لوگ ہیں ڈکیٹ ڈاکو تو نہیں ہیں اب شیئر کو کیا بجا کیسے دے رہے ہیں آپ جو صحیح لگے گا بھائی اس کو دے دیں گے نہیں کوئی آئیڈیا تو ابھی آئیڈیا کوئی نہیں ہے بھائی جان ووٹ آپ کیسے دے رہے ہیں کیا بھائی جان ووٹ کیسے دے رہے ہیں اس لئے عمران خان کو جائے گا کیا بھائی جان ووٹ كسے دے کیا بھائی جان بھائیself کو دیتے ہیں اورزببmm ایعی صاحب دیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو ووٹ دینے سے چینج آئے گا چینج بھی آئے گا حالات بھی صحیح ہو جائیں گے پچھلے ابھی ریسنٹلی ان کی حکومت گزری آ لیکن اس میں تو انہوں نے بہت زیادہ منگیائی کی تھی وہ میاں صاحب خود تو نہیں تھی نا میاں صاحب کے بھائی بھی تو دیکھو اس میں ساری پارٹیاں مکس تھی اس وجہ سے پھر کام وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس دفعہ نونلی کے حکومت آئے تو وہ بہتر ہوگا جی جی انشاءاللہ بہتر ہوگا آپ ووٹ کسے دیں گے ہم انشاءاللہ ووٹ یہ طریقہ لبائی کو دیں گے طریقہ لبائی کو کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ کہ وہ دین اسلام کے لیے یعنی لموسے رسالت اس نے پیرا تو دیا ہے دین کی وجہ سے اسے دیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سعید ریزیر صاحب پرائیم نیسر بن سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور بنائیں ووٹ کسے دیں گے ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے جس کے نام لینے پر ببندی ہے اس کو کیا وجہ یہی کہ یار وہ ایک اچھا لیڈر ہے عظیم لیڈر ہے کریپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اور اقوام متحدہ میں جو اس نے بات کی ہے ہمارے نبی کی حضرمت کے لیے اسی بات پر اس پر دل قربان ہے اور گنجوں کو تو ہم بالکل نے سوچنا بھی نہ کبھی وہ ایک شیر ہے دو گنجے دو شیطان لوٹ کے کھا گے پاکستان اب سمجھتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ باہر آ سکتے ہیں سیر انشاءاللہ باہر آئے گا اب جب تک وہ باہر دیا تھا ہم اس کے سپورٹر ہیں ووٹ ہم اسی کو ہی دیں گے حلالی کا ووٹ ہے انہوں نے تو وہ دس سال اس کے کوئی بلیڈ لیس نہیں ہوئے وہ کوئی بیمار نہیں ہوا جیل میں ہے نا وہ بھائی وہ بیمار نہیں ہوا وہ کچھ بیمار نہیں ہوا بیماری کا بانہ کر کے باہر نہیں کیا یہ تو ان کو پانچ سال کی قید ہوئی تھی یہ تو مہینے بعد بیمار ہو گئے کہ ہمارے علاج لندن سے ہوگا اب بھائی وہ تو پاکستانی پاکستان میں رہ گا اور ہم اس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بجان آپ ہم سوچ رہے ہیں ووٹ دے ہی نا کسی کو کیا بجا آپ تو نوجوان ہیں تو آپ مایوس ہوئے پڑے کسی بھی اعتماد ہی نہیں رہا ہر بندہ آج کے دور میں چور ہے بڑا ہر کوئی آتا ہے لوٹ کے چلا جاتا ہے پاکستان کو غریب عمام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا آپ کسی کو ووٹ کہہ نہیں سمجھتے میں کسی کو بھی اس آئل نہیں سمجھتا ووٹ اس پاگل کو دیں گے جو جیل میں بند ہے کیا وجہ بس دل کو اچھا لگ ہے تین سال میں جو کیا ہے اس نے انہوں نے آج تک چالیس سال میں بھی کچھ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں مطلب عمران خان دوبارہ وزیران بن سکتے ہیں انشاءاللہ آج انہیں دوبارہ سزا ہوئی ہے تو اس متعلق آپ یہ تو سارے بکیوں میں جو مرضی کہہ لیں جو مرضی کر لیں انشاءاللہ باہر آئے گا ہے کسی میکشوں میں کیسے بورٹیں شہر مائے کیا وجہ بابا عونج کی حکومت تھی تو وہ اس میں کتنی مہگایا ہے اگر وہ ٹھیک ہے اشترہ ملان کانا چوڑ ہے اندارہ بات میں کیسے بورٹیں نون لاکو کیا وجہ وہ ہمارے جو ہلکیا کا کیا نہیں جیدہ ہے نا وہ بہت اچھا آدمی ہے شہد مموت کان صاحب ہے کہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ عوام میں رہنے والا ہے باقی جتنے کینی ڈیٹ ہیں وہ بورٹ لے کے چلے جاتے ہیں بعد میں پوچھتے بھی نہیں ہمیں نون لیگ کو دیں گے بس پرانے ہمیں ویسے نون لیگ کی بہت پرانے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو بورٹ دینے سے چینج آئے گا باتتا نہیں چینج آوے نا وہ تو ہرہ مقدر باقی جڑے نا باقی جڑے وہ ہرہ مقدر ہے ویسے ہم پرانے دینے والے ان کو ہے آپ انکل بورٹ کسی دیں گے میں نے کسی کو بورٹ نہیں دیا کیا وجہ ہے کیا وجہ کیا جس کو بورٹ دیتے ہیں وہ ہمارا خون چوچتے ہیں اب بورٹ دیں گے تو پھر آپ اس کو سوال کرنے کا حق بھی تو رکھتے ہیں سوال کیا وہ بعد میں ملتے نہیں ہیں اب تو جب پھر ڈال دے ہیں تو بعد میں تو کہیں گے ملازموں سے ہو چلو جا جاؤ نہیں بیٹا ہو سکو تو بیجان آپ بورٹ کسی دیں گے نون لیگ کو کیا وجہ بس دل مانتا ہے جس کو اس کو بورٹ دینے گے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو ایسے ہی بہتر ہوں گے جو نون لیگ میں آ رہی ہے باقی تو آپ کے سامنے ہے چار سال گزر گئے ہیں کچھ حالات بہتر نہیں ہوئے دیکھو آگے بہتر ہو جائے انشاءاللہ امید ہے نون لیگ کے حکومت تھی شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے تب تو اتنی مہنگائی اور تیل کی پر قیمتیں بڑھ رہی تو آپ سمجھتے ہیں اب دوبارہ جب آئی گئی حکومت تو دوبارہ وہ کچھ کم کریں گے شروع میں تو حالات مشکل ہی ہوں گے ان کے لئے بھی سیٹنگ کرنا سب کو سیٹنگ کرنا تو حالات مشکل ہوں گے چھے مہنے سال تو اور کوئی کس کو دیکھتا ہے لیکن پارٹیاں سارے دعوے دار ہیں ساری پارٹیاں دعوے دار ہیں پپل پارٹی کو دیکھ لیں وہ بھی دعوے دار ہے کہ ہم سب کو تبدیل کر دیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے فیلحال تو ایتا ہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ جب آئے گی تو چینج آئے گا بڑا جانگیر ترین کو چھوٹا شاید مانتو کیا 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 آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ یا جانگیر ترین کی حکومت آئے تو ہمارے اس ایریا میں نون لیگ نے بہت بار کی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو پوٹ پی ٹی اے نے یہاں پر نمائدہ کھڑا کی ہے وہ لوگ ہی صحیح نہیں ہیں نا انہوں نے ہمارے علاقے میں کوئی ورکنگ بھی نہیں کی نا انہوں نے ہمارے علاقے میں کوئی کام بھی نہیں کیا اس لئے شاید کھان نے ہمارے علاقے میں ورکنگ بھی کی تھی ہمارے علاقے میں سیوریج کے نظام روڈز وغیرہ کافی حد تک کافی بہتری آئی تھی لہذا اس لئے ہم شیئر کو ووٹ دیں گے ابھی تو ریسنلی جیسے نون لیگ کے حکومت رہی ہے پیپل سمارڈی کے ساتھ پیپل سمارڈی کے ساتھ مل کے نون لیگ کے حکومت رہی ہے تو ان میں اتنی زیادہ مہنگائی بڑی تیل کی قیمتیں بڑی تو آپ سمجھتے ہیں کب دوبارہ جب حکومت آئے گی تو دوبارہ چینج آ سکتے ہیں کوئی ملک میں بہتری ہو سکتے ہیں سر جو پیٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں بہت ہی مہنگائی رہی ہے اس سے پہلے دیکھا جائے تو پیٹی آئی کی حکومت تھی تو اس میں بھی بہت مہنگائی رہی ہے آپ لاس دور نواز شریف کا دور دیکھیں تو اس میں یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں انٹرسکٹر میں بڑی بہتری ہی تھی ہمارے ملک کی انڈسٹری نے بڑی ترقی کی تھی موٹر ویز بنے تھے آپ کے جتنے بھی پروگرام سٹاک مارکیٹ دیکھیں کہاں سے کہاں تک وہ لے گئے تھے پیٹرول کی پرائیسز یاد ہے مجھے اس ٹیم پچاس پچپنٹ بہتر تھی یہ تو جب آئی ایم ایف سے پیٹرول وغیرہ لیا جب پی ٹی اے کی حکومت تھی میں پی ٹی اے کے خلاف نہیں ہوں بات ایک ایک نظام کی اس ٹیم دیا دیکھا جائے کہ ایم بنگائی کے انسٹرکچر کی طرف تا کہاں تک یہ تھا ٹھیک ہے اس ٹیم یہ پی ٹی اے کے لوگ بھی کہتے تھے کہ ایک سال میں تبدیلی نہیں آتی اس کے لئے کافی ٹائم دینا پڑتا ہے پھر جب یہ شباز شریف ہے تو چار پانچ مہینے میں انہوں نے کون ساتھ تبدیلی لے کر آسکتا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا ڈزرٹ آنا شروع ہو جائیں گے رجان ووٹ آپ کیسے دے رہے ہیں میرا ووٹ نواز شریف کیا سر کیا وجہ میری عمر اس وقت تقریباً چالیس کے قریب ہے اور میں نے اپنے دور میں دو دور دیکھے ہیں نواز شریف کے اور جتنا میں نے نواز شریف کو ترقی آفتہ اور ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو مطلب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بار وہ آئے ہیں تقریباً دو دفع آئے ہیں وہ میرے تین دفعہ تین دفعہ ٹوٹل آئے ہوں گے نا جو میں نے ووٹ دیا ہے وہ دو دفعہ آئے ہیں تو دونوں دفعہ میں جتنی سال انہوں نے حکومت کیا سارے تین سال جب ہونے چار سال وہ ترقی ہی ہوئی ہے وہ یہ یہ حالات نہیں تھے جو پی ٹی آئی کے دور میں ہو گئے ہیں یہ حالات بلکل بھی نہیں تھے ابھی جیسے ریسنلی نون لیگ کی حکومت ابھی تھی تو اس میں تو آپ دیکھیں تو ہر چیز کی قیمتیں بڑی ہیں جیسے پیٹرول کی قیمتیں بڑی مہنگا یہ بہت زیادہ بڑی تو آپ سامیتے ہیں کہ دوبارہ جب نواز شریف آئے گا چوتھی بار وزیراعظم بنیں گے تو وہ دوبارہ اس میں قیمت تمہیں کم ہی لاسکتے ہیں آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ حکومت نواز شریف کی تھی شباز شریف تو وزیراعظم تھا نا وزیراعظم ہونا اور بات ہے حکومت ہونا اور بات ہے حکومت اس پارٹی کی نہیں تھی جس وقت اس پارٹی کی حکومت آئے گی تو آپ دیکھئے گا یا آپ جس پارٹی کی بات کر رہے ہیں کہ پھر شباز شریف کی تھی تو جس وقت نون لیگ کی حکومت ہوا کرتی تھی اور شباز شریف وزیراعظم ہوا کرتے تھے اس وقت کے دور کو کمپیئر کریں پھر بات بنے گی یہ پارٹی کی حکومت نہیں تھی یہ تیرہ جماعتوں کی حکومت تھی ناظرین ہم موجود تھے ملتان کے حلقہ پی پی دو سو پندرہ میں یہاں ہم نے عوام سے پوچھا کہ وہ آٹھ فریوی میں کس سے بوڑتیں گے جان لی ہوگا وہ خوبی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیسے کیا اپنے میزبان سفیان علی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بار